السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی و صلیم دائماً آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہم ناظرین محترم ہمارے بہت سارے بھائی یا بہنیں اس چیز کو لے کر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار شادیوں میں جو رکاوٹیں آتی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے کوئی معاملہ پیش آگیا رکاوٹ آگئی رشتہ نہیں ہو رہا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے رکاوٹیں آتی رہتی ہیں ماباب بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بچے کا رشتہ ہوتا کیوں نہیں ہے کئی جگہوں پر رشتہ لے کر جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے رشتہ ہونے نہیں پاتا ہے یہ پریشانی لڑکوں کے لیے بھی ہوتی ہے لڑکیوں کے لیے بھی ہوتی ہے اور دونوں طرف جب یہ معاملہ ہوتا ہے ماباب بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کیا سبب ہیں کہ رشتہ بنتا نہیں ہے تو آئیے آج اسی کے حوالے سے ایک وظیفہ ذکر کیا جائے گا کہ اگر شادیوں میں نکاح کے اندر رکاوٹیں آ رہی ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے کسی لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی ہے یا کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے ماباب بھی بڑے پریشان ہیں کہ یہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائے جلد فے جلد اچھا رشتہ ہو جائے بات تیہ ہو جائے اور رشتہ ہو جائے تو آئیے آج اسی کے لئے ایک وظیفہ ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ و لذیم اس کی براکت سے اللہ تعالیٰ کا و تعالیٰ نے چاہا جو رکاوٹیں آ رہی تھی جو پریشانیاں آ رہی تھی بات بند نہیں رہی تھی اس کو اگر پڑے لیا جائے انشاءاللہ وہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائے گی اور رشتوں کے لئے راہیں کھلتی نظر آئے گی انشاءاللہ تو آئیے وظیفہ اور اس کا طریقہ میں عرض کروں اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بالبٹن دبان نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ناظرین محترم اگر رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں شادی بیعہ میں رکاوٹیں آ رہی ہیں ماں باپ بھی اس چیز کو لے کر بڑے پریشان ہے اور جن کے رشتہ کرنا ہے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس طریقے سے رشتہ بنتا کیوں نہیں ہے بات کرتے ہیں مگر نا کا جواب کیوں آتا ہے ہاں ہوتی کیوں نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ فکر مند بھی ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اگر ایسا ہی کوئی معاملہ درپیش ہے رشتوں کے حوالے سے پریشانیاں ہیں ماں باپ فکر مند ہیں تو یاد رکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرتے رہے توب اور استغفار کرتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ جس کے رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے جس سے کوئی لڑکا ہے جس کے رشتے میں رکاوٹ ہے یا کوئی لڑکی ہے جس کے رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہے تو بہتر یہ کہ وہ روزانہ عصر کی نماز کو ادا کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ نام مبارک یا فتح گیارہ سو چھپن مرتبہ پڑھیں ون تھاؤزن ون ہنڈرڈ این ففٹی سکس ٹائمز یا فتح کا ورد کرنا ہے چالیس دین تک آپ کو یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ چالیس دین کے اندر اندر ہی وہ رکاوٹیں دور ہوگی اور انشاءاللہ بات بننا شروع ہو جائے گی ساری رکاوٹیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی یقین کامل کے ساتھ پڑھیں اول اخیر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشری پڑھنا ہے تو اگر کسی لڑکے کے لئے رکاوٹ ہیں وہ لڑکا خود پڑھیں لڑکی کے لئے رکاوٹ ہیں وہ خود پڑھیں اگر کسی وجہ سے لڑکا یا لڑکی نہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی ایسا معاملہ ہے تو یاد رکھیں کہ والدین بھی پڑھ سکتے ہیں مگر بہتر یہ ہے کہ جن کے رشتے میں رکاوٹیں وہ خود پڑھیں پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ جو رشتوں کی رکاوٹیں آ رہیے یہ رکاوٹیں دور ہو جائے رشتہ بہتر جگہ پر ہو جائے ماباب بھی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں اور ماباب بھی اپنی اولاد کے لئے دعا کریں انشاءاللہ اس کی براکت سے اب چالیس دن مکمل بھی نہیں ہونے پائیں گے کہ وہ رکاوٹیں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب دعا کریں اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملات کو حل فرمائے اور جن کے رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور فرمائے اور ساتھ ساتھ میں بہتر سے بہتر جگہ پر رشتے ہو جائے اللہ کرم کی بارش فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ